اسلام علیکم کیسے ہاں آپ سب اور آج ہے چاندرات آپ کہہ رہے ہوگے یار یہ تو دھوپ چمک رہی ہے چاندرات کی در سے آگئی ایکچلی مجھے پتہ چل چکا ہوا تھا کہ آج چاندرات ہی ہونے والی ہے اس لیے ہم لوگ نکل پڑے چاندرات شاپنگ پہ ویسے تو میں اپنی عید کا سارا سامان اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں کپڑے جوتے جولری سب کچھ لیکن خان کی اور آیان کیلئے پشاوری چپل میں نے نہیں لائی تھی کیونکہ وہ اتنی ہیوی ہوتی ہے میں نے کہا یار ادھر سے لے کے جاؤں گی امریکہ سے وہ وہاں پہنیں گے اور پھر وہاں سے واپس لاؤں گی اس سے اچھا ہے کہ ہم پاکستان سے ہی ہرید لیں وہ ہی use کریں تو یہ دو چیزوں کی کمی تھی ہمیں اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر دیکھئے دو موٹر سائیکل سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہیں یہ دونوں بھائی چلا رہے ہیں جس کے پیچھے میں بیٹھی ہوں میرے ہزبن ہے اور یہ سائیڈ پہ میرا دیور ہے چچا کے پیچھے میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے آیان روحان کو ہم لوگ دادی کے پاس چھوڑ گئے ہیں میں اور کائنات پاپا کے پیچھے بیٹھے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں مارکیٹ میں جس علاقے میں یہ لوگ رہتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے اور وہاں پہ کافی سارے پتھان لوگ رہتے ہیں تو پتھانوں کی چیزیں ان لوگوں کو آسانی سے مل جاتے ہیں ہم دھون رہے ہیں پشاوری چپلیں کیونکہ اس کو پہنے بغیر ان کی عید کی ٹور نہیں نکل لیں میرے دیور کو یہ اس علاقے کا ہر ایک ایچے بیچے پرزے کا پتہ ہے تو انہیں پتہ تھا کون سی دکان پہ کہاں کیا چیز پڑی ہے اور ہم سیدھے وہیں پہنچ کے وقت زائیں کیے بغیر جہاں پر جا کے ہمیں یہ بتا چلا کہ آیان اور پاپا کا پاؤں کا سائز سیم ہے یہ کیسے ہو گیا ہے ایکچلی اس کا پاؤں اتنا موٹا ہے آیان کا کہ اگر چھوٹا والا سائز ہوگا تو اس میں اس کا پاؤں نہیں پھستا موٹو گا تو بڑا سائز لینا پڑا تو پاپا کے بھی وہی آرہا ہے اس کے بھی وہی آرہا ہے ٹھیک ہے جی پر چلیں دونوں کو برابر آگئی اور ہمیں شکر ہے لاکھا کے مل بھی گئی ورنہ اید کی گہما گہمی میں آپ کو پتا ہے لاس منٹ پہ کوئی چیز نہیں ملتی نہ لاس منٹ پہ چوڑیاں ملتی ہیں تو نہ لاس منٹ پہ جوتیاں ملتی ہیں کیونکہ سب کچھ بک بکا جاتا ہے اور جو پیچھے رہا جاتا وہ بچا کچھا سمانی ہوتا ہے ایسے کھینچو نا اس کو ایسے پیچھے کو کھینچتے کھل جاتے ہیں اور بھی چیک کر رہا ہے ایسے پیچھے کو کھینچ گے نا اس کو آگے کو پوش کر دو ہا ایسے اب کھینچ لوں یہ ہوئی نا بات اب رکھے دیکھو وہ بڑی رکھے ہاں یہ بڑی ہے پوری ہے نیچے رکھو ماؤں نیچے رکھو یہ پوری آگئی نہیں پوری ہے موٹا ہے نا پیر بہت زیادہ اس کا نہیں یہ پوری ہے یہ اچھے دکھانا میں بان دیتا ہوں خان کی فیاملی اتنی اچھی ہے جس کا حسابی نہیں ہے میرے بچوں کے چچا اور تائے اتنے اچھے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا بھائی چھوٹا بھائی جو ہے یہ آیان کا چچا ہے کتنے آرام سکتی محبت سے اس کے پاؤں میں جھوتا فٹ کروا رہے ہیں اور اس کو بولیں ہاں بھائی تمہیں پورا ہے نہیں ہے اچھا جی اور اس کی خوشی مرضی کا اتنا زیادہ انہوں نے خیال رکھا اتنا بگاڑا ہے اس کو جس کا حساب ہی نہیں ہے پر چلیں کیا کہہ سکتے ہیں چچا لوگ پھر بگاڑتے ہی ہیں بچوں کو تو دادی لوگ بھی بگاڑتے ہیں کھڑی ہوں جی میں اپنا سوٹ پہن کر اور یہ سوٹ مجھے میری ممہ نے دیا تھا اور پھر ہم لوگ نکل پڑے دوبارہ موٹر سیکل رائی پہ تو یہ بھرکے والی آنٹی کو دیکھیں جو بیچ میں سے گزر کے جاری ہے میں نے آپ کو کہا یہاں کافی سارے ٹھان لوگ رہتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے جی لاس منٹ پہ اید پہ چاہیے ہوتی ہے نالے تپراندے کیونکہ ان کی کمی ہو جاتی ہے جتنے بھی لیوں اترے کم پھر خانم نے مجھے ایدر ادھر مارکیٹ میں کمھایا اور مجھے کہتے ہیں یہ ہار لے لو کیونکہ گریجویشن جب ہوتی کسی بچے کی تو میری مرضی ہوتی ہے کہ ان کے لیے ہار بنایا جائے ڈالرز کا تو مجھے کہتے ہیں یہاں سے پیسو کا لے جو سستہ پڑے گا that's so funny میں نے کہا یار وہ ان کے کس کام کا ہے کیونکہ بچے بعد میں سے اس میں سے بل نکال کے یوز کرتے ہیں اس کا کیا کریں گے اس کے بعد ہم لوگ پہنچ کے ایک موبائل فون خریدنے کے لیے جو کہ ہمیں چاہیے دادو کے لیے کیونکہ ان کے موبائل فون یہاں وہاں رہ جاتے ہیں لاس ٹائم خان نے ان کو آئی فون دیا وہ کہیں گرگر آ گیا پھر ان کے دوسرے بیٹے نے ان کو سیمسنگ لائکے دیا وہ بھی ادر ادر ہو گیا اب ہم لوگ لے رہے ہیں ایک نیا نیا برینڈ ہے ہمیں تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن پاکستان میں یہ کافی بہتر ہو کہتے ہیں یار یہ اچھا ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے تو ان کی ضرورت پوری کرے گا ان کو صرف قرآنی آیات ہی سننی ہوتی ہیں فون کے اوپر یا کبھی کے بعد ہم لوگوں سے ہی بات کرنی ہوتی ہے ورسائی پہ تو یہ موبائل جو ہے وہ اچھا چل جائے گا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لیٹس ٹرائے ویوو میرے خیال میں ہم لوگوں نے کچھ چھتی سے کھسار کا لیا ہوگا پھر ہم لوگ واپسی پہ پہنچ کے اسی دکان پہ جسے میں نے جاتے ہوئے للکارہ تھا یہ خوبصورت گھڑے مٹکے بتائیں کیا کیا رکھا ہوا ہے یہ کوئی لوکل سٹور ہے ہماری ملے کی گلی کے کونے پہ اور ادر سے میں جگ لینے کی کوشش کر رہی وگر یہ جگ اور گلاس لے لیں یا دو کپ لے لے لیے لمیسی یہ تب پیارے کپ ہے ایک سوڑ بے کا ایک کپ ہے یہ اور میرا دیور چلا رہا کہ برینڈڈ نہیں ہے یہ بہت پیارا ہے تو مجھے یہ جگ گلاس کا سیٹ بڑھا یہ نایس لگا اور پتہ آپ کو میں نے کتنے کا لیا ہے شودہ سو روپے کا واو سچ ایک گود ڈیل واپس آتے ہیں عید کی طرف تو ماشاء لائن کے گھر میں کوئی پچیس تیس لوگ ہیں کچھ بیسک بچے ہوں گے تو ان کی شاپنگ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بندی کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے جاؤ ان کے سارے کپڑے سے لا دو ان کو ان کے سب کے سائزز پتا ہوتے ہیں پورے گھر کے دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہے جاؤ سب کے شوز لے کر آؤ اور اس بندے کو چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑے بندے کے تمام جوتوں کے سائز زبانی یاد ہوتے ہیں ہے نا کتنے کمال کی بات ہے جوئنٹ فیملی میں اتنا دماغ ایسے پتھانوں میں بہت دماغ ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے خیر جی یہ چھوٹا سا لڑکا ہے یہ خود ابھی پندرہ سولہ سال کے یہ سب کے جوتے لے کر آ گیا اور بالکل پرفیکٹلی پورے آیا سب کو محران تھی کہ یہ آئیں گے کے نہیں آئیں گے تو جی جیے تو سب کو ہی پورے آگئے عید کے دن مجھے لگا کسی کی عید خراب ہونے والی ہے جوتہ صحیح نہیں آیا لیکن ایسا نہیں ہوا ماشاءاللہ ہاں تھوڑا سا مختلف ہے بھرٹی ہے یہ والا شو مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ پسند ہے یہ والا جوتہ مجھے پسند ہے یہ کس کا رات میں آیاں نے گفت کیا دادو کو فون جو کہ ہم نے دن میں خریتا تھا اور کھے پوتے نے ان کے لئے کوئی چیز خریدی ہے بزرگوں کو بہت خوشی ملتی ہے ان کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے اچھا جی چاند رات تو مکمل ہی نہیں ہوتی مہندی کے بغیر تو میں نے کون مہندی منگوار رکھی تھی پتہ نہیں یہ کس طرح کی کون مہندی تھی یہ ریڈ کلر کی تھی ایتھنک انسٹینٹ ہے اور یہ لگانے بہت افثان ہے آج کل یہاں پہ یہ بہت فیمس ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یوز کی ہوئی ہے اور مجھے ایک ہی طرح کا ڈیزائن بنانا آتا ہے جی مجھے کوئی خاص آرٹ نہیں آتا ہے ہنا آرٹ جیسے لوگ بڑے پیارے پیارے بڑے بڑے ڈیزائن بنا لیتے ہیں مجھے صرف یہ ایک ہی بیل بنانی آتی ہے اور میں ہر سال یہ ہی بیل بنا دیتی ہوں میری بیٹی کے ہاتھ پہ اور ہماری عید پہ کام چل جاتا ہے ہنا کا ویسے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑی سی پریکٹس کر کے اپنے ہنا کے سکلز تو تھوڑے امپروف کرلوں کچھ اور بھی ڈیزائن پریکٹس کروں تاکہ میں کچھ اور بھی ڈیزائن بنا سکا کروں لیکن ابھی تک تو اسی سے کام چلانا پڑا ہے اور ہو سکتا ہے اگلی تک کچھ نیا ڈیزائن میں سے کھلوں یہ ہے مہندی کا انڈ ریزلٹ تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ